تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سبو اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسو چھارا گھر میں تمہیں کسی طرح سے کہوں چھارا گھر میں تمہیں کسی طرح سے کہوں تم نہیں چھارا گھر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ہمیں لگتا ہے کہ مزدوروں اور کسانوں کے جو سنگھرش ہیں ان کو پورے سماج کا سپورٹ ملنا ضروری ہے کیونکہ یہ سنگھرش حیثیں ہیں جو کہ صرف مزدوروں اور کسانوں کے لیے نہیں ہوتے ہیں یہ سنگھرش حیثیں ہیں جو کہ پورے سماج کے لیے ہوتے ہیں مسئلن ایک چھوٹی سی مسال اگر دیں مائی دیوست کا اودائے کہاں سے ہوا یہ 1886 میں شکاگو کے مزدوروں نے سنگھرش کیا کس بات کے لیے کام کا دن جو ہے وہ 8 گھنٹے کا ہونا چاہیے اب یہ مزدوروں نے سنگھرش کیا یہ مانگ جیتی لیکن اس کا اثر پورے سماج پہ ہوا تو میڈل کلاس کے لوگ بھی اگر 8 گھنٹے کا اگر ورکنگ ڈے مانتے ہیں تو اس کا کارنگ یہ ہے کہ مزدوروں نے اس کو حق لڑ کر کے وہ لیا ہے تو اسی طرح سے کسانوں کے سنگھرش بھی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ آج کے ماحول میں اور آج جس طرح دیش میں اور پوری دنیا میں رائٹ ونگ سوچ کا دکشن پنتی سوچ کا ادائے ہوا ہے اور ایک ورچسو ہے اس میں ہمیں لگتا ہے کہ جنتہ کے سنگھرشوں کو جتنا زیادہ پروچہان مل سکے جتنا زیادہ جنتہ کے سنگھرش اور تیز ہو سکے اتنا ضروری ہے کیونکہ انہی سنگھرشوں کے ذریعے جسے ہم ڈیموکرسی کہتے ہیں لوگتنطر کہتے ہیں جمہوریت کہتے ہیں اس کو اگر برقرار رکھنا ہے تو اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ جنتہ کی آواز اور بلند ہو جب پہلی ور میڈے آیا تھا تو یہاں بہت سارے کتابیں کھری دی تھی اور اس سمیں از سٹوڈنٹ میرے لیے کتابیں خریبنا ہے لگزاری ہوا گرتا تھا کیونکہ بہت مہنگی کتابیں ہوتی تھی تو یہاں پہ اس نالج کو ایکسیسیبل بنانے کا بھی کام کیا جاتا ہے جس کو گیٹ کیپ کیا جاتا ہے ہمارے ساماج میں اور نالج کو ایکسیسیبل بنا کے ہی آج کے سمیں میں ہم کچھ کر پائیں گے تو اس لیے میڈے آنا میرے لیے ہر ایک سالے کی ریچول بن گیا ہر ایک دن میں آپ بہت ساری چیزوں کو سیکھتے ہو سب سے پہلے کہ ترہ ترہ کے crowd آتے ہیں یہاں پہ ترہ ترہ کے لوگ آتے ہیں بکس کو خریبنے کے لیے آپ کو ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے کیسے ان کو بات کرنا ہے کیسے ان کو آپ اپنے ایڈیاز کے بارے میں بتانا ہے کہ ہمارا پرپس کیا ہے the only purpose we have to is to make the books available for them ان کے لیے خریدنا کتابوں کو کس طرح ہم آسان کر سکتے ہیں یہ ہمارا پرپس ہے مجھے ایڈیانی دیارہ ایڈیانی دارہ المحل نہیں ہے یہاں پہلے ہی ٹھونڈی دیارہ اور میڈیانئی دیانی ہے جب کو کس طرح ہے پہلے اسے mrجل کے باتے ہیں جو کس طرح فرقہ زیادہ مجھے دیارہ کس طرح کیا كيف سے کیا ہمارے دیارہ اور اگر اور مجھےارہ ہم دوری یہ سوال ہے جب اما آپ کو جانب مجھے گیرے پاکے کرنے میں پاکے کرنے میں بھی مجھے گیرے پاکے کرنے میں, جلسے کہ وہ کیابیے ہیں اپنے جانبوں کے ساتھ ایک وقت راستے ہیں اور اس کی طرح کرنے کیا ہمارا ہے اور میں سکتا ہوں ہمارے بکستور میں سے ساتھ رہے ہیں اور ہر سال یہاں پر اس وقت ہوں نے بچلرز میں ہمارے بچلرز میں بچلرز میں اور پہلی بار ہے لیکن تب سے اب یہ ایک تریخے کا ریونین سپاٹ بھی بندیا ہے ہر سال یہاں پر آتے ہیں اور اپنے جاننے والے اپنے دوستوں سے متنوں سے ملاقات ہو جاتی ہے علاوہ اس کے میڈے کا سگنیفیکنس اگر آپ پوچھیں خاص طور پر اس بکسٹور کا بہت بڑا سگنیفیکنس ہے کیونکہ یہ اب بھی ایک سپیس ہے ہمارے پاس جو موجود ہے جہاں پر پڑھنے لکھنے والے کونسٹیوشن میں بھروسہ رکھنے والے ساتھ رہنے میں بھروسہ رکھنے والے کئی سارے لوگ ملتے ہیں اور اس وقت جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام مزدوروں پر کسانوں پر اخلیتوں پر ہر طرح کا آپریشن ہو رہا ہے روز اس طریقے کی خبریں آتی رہتے ہیں ہندوستان میں تو اس کا سگنیفیکنس اور بڑھ جاتا ہے کہ ایسی ایک کمیونٹی تیار ہو اور ینگ لوگوں کی کمیونٹی تیار ہو جو خود میں جو ایک طریقے سے ساتھ آ سکے باتچیت کر سکے اور سمجھ سکے اس محول کو کیا چل رہا ہے ہندوستان میں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی سمجھا سکے الگ الگ طرح کی آوازوں کو ایک پلیٹ فارم دینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ بک سٹورز اور خاص طور پر انڈیپینڈنٹ بک سٹورز جو کہ کسی کارپورٹ کے کنٹرول میں نہیں ہیں ایسے انڈیپینڈنٹ بک سٹورز اور پنپنا ضروری ہے اور اسی لیے میڈے بک سٹور کو ہم نے ستھاپت کیا تھا یہ جو میڈے کا ایونٹ جو ہوتا ہے یہ آبیسلی میڈے ہمارا نام ہے ہمارے بک سٹور کا نام ہے تو اس لیے میڈے کو ہم سیلیپیٹ کرتے ہیں لیکن یہ صرف نام یا برینڈنگ کی بات نہیں ہے ان فاکٹ برینڈنگ کی بلکل بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم مزدوروں اور کسانوں کے سنگھرشوں کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کے کوشش کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی